سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارترل غازی پانچوں حصہ اپیسوڈ سکسٹی فور ارترل جب قبیلے واپس پہنچا تو سلیمان کی حالت خطرے سے باہر تھی عارف صاحب کے بروقت علاج سے اس کی زندگی بج گئی تھی شہناز خاتون اپنے بیٹے کے پاس ہی موجود تھی اسے بہتر دیکھ کر ارترل بھی پرسکون ہو گیا تھا ارترل اس کی خیریت دریافت کر کے واپس جانے لگا تو شہناز خاتون بھی اٹھ کھڑی ہوئی ارترل صاحب کیا گلدارو اور آپ کے بھائیوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا آپ فکر مت کریں انشاءاللہ بہت جلد میں ان کی معلومات حاصل کر لوں گا ارترل نے اسے تسلی دی آپ اپنے قبیلے اور سلیمان کے بارے میں سوچیں دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا آپ ہماری آخری امید ہیں ارترل صاحب آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا آپ پریشان مت ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا ارترل نے اسے تسلی دی تو وہ مطمئن ہو گئی بے بولت کمرے میں بٹھا تلوار کی دھار تیز کر رہا تھا کہ ابلگہ خاتون بھی وہاں پہنچ گئی اس نے بھائی کی دست بوسی کی اور پاس بیٹھ گئی تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی ابلگہ بابا کی غیر موجودگی میں بھی ہم اکھٹے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ابلگہ خاتون نے اسے حمایت کا یقین دلا دیا جلد میں اپنے بابا کے قاتل کو ڈھونڈ لوں گا پھر بھائیانک موت اس کا مقدر بنے گی وہ زندگی نہیں موت کی بھیک مانگے گا مجھ سے مگر اس کی موت آسان نہیں ہوگی ابلگہ بے بولاد کی آنکھوں میں صفا کی تھی ارترل صاحب بھی ڈریگوز کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں ابلگہ خاتون نے کہا تم ارترل پر اتنا بھروسہ کیوں کرتی ہو ابلگہ بے بولاد نے براہ راست سوال کر دیا انہوں نے مجھے یقین دلانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے بھائی جان مد بھولو کہ میرے بابا اور سپاہیوں کا قتل ارترل کی زمین اور کاروان سرائے میں ہوا ہے اگرچہ وہ قاتل نہیں ہے مگر اس کا ذمہ دار ضرور ہے بے بولاد نے جواب دیا آپ اس کے بارے میں بھول رہے ہیں جس کا آپ نے ہاتھ چوما تھا اور اس کے آگے سر تسلیم غم کیا تھا ابلگہ حیرت سے بولی دشمن مجھے اور میرے سپاہیوں کو آج قتل کرنے لگا تھا ان کا بیٹا اور بھتیجہ اگر ہمیں بچانے نہ آتے تو کیا ہوتا ظاہر سی بات ہے کہ ہم ارترل کو اس کے مقام کی وجہ سے عزت دیں گے آخر وہ سردار علا ہے لیکن سوغود کے ناکن پہلے ہی اتر چکے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو میری بہن بے بولاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اگر یہ ہمارا وطن ہوگا تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کا اترا ہوا ناکن واپس لگا دیں کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی جان جبکہ ہمارا سردار علا ایک بہدر شخص ہے اور اپنا وعدہ نبھاتا ہے ابلگہ خاتون نے ارترل کی حمایت کی تو بے بولاد کا چہرہ لال ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ارترل نے جس طرح اپنے لوگوں اور سپاہیوں پر اثر ڈالا ہے تم بھی اس سے متاثر دکھائے دے رہی ہو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی ابلگہ نے حیرت سے پوچھا ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کل سب سے پہلے میں اپنے بابا کی قبر کی زیارت کروں گا بے بولاد نے بات کو ٹال دیا تو ابلگہ خاتون بھی خاموش ہو گئی اور ہاں اس کے بھتیجے سلیمان اور ماں شہناز خاتون سے دور رہنا میں نے سنا ہے کہ شہناز خاتون کا شوہر منگولوں کے خلاف ہے وہ اپنی زمین پر بھی چین سے نہیں رہ پا رہا اور وہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے ابلگہ بے بولاد نے کہا اور اسے جانے کا اشارہ کر دیا اسی رات بے بولاد نے آتاج کو قتل کر دیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے سردار عمروالار کی حفاظت نہیں کر پایا تھا بے بولاد کے نزدیک اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا امیر بہاودین کی ہدایت کے مطابق بے بولاد نے یہاں آتے ہی زنگوچ کو طلب کر لیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ اب وہ اسے یہاں رونما ہونے والے ہر واقعے کی خبر دے گا نورگل کمانڈر لائس سے ملاقات کے بعد واپس آ گیا تھا کمانڈر لائس نے ارترول سے سرد پر ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہ خود اس سے فیدیہ کی مالیت کے مطالق بات کرنا چاہتا تھا جبکہ نورگل کو اس کے دل میں کھوٹ دکھائی دے رہا تھا وہ جانتا ہے کہ ہم قلعے میں نہیں جائیں گے اور وہ یہاں نہیں آئے گا وہ اپنی حفاظت کے لیے سرحد پر ملنا چاہتا ہے ارترول نے اس کی بات سن کر کہا تو پھر اب ہم کیا کریں گے جناب بابر نے پوچھا ہم اس کی دعوت قبول کریں گے بابر وہ نہیں رکے گا نورگل نے خچہ ظاہر کیا لائس نے جو بہدوری دکھائی ہے وہ اس کی حد سے تجاوز کر گئی ہے نورگل وہ قلعے میں ڈریگوز کا بندہ ہے ہم آتش فشاہ ہیں ہم پہاڑ کے دامن میں رہ نہیں سکتے لائس کی آنکھی ہمارے مردان کی دیکھنا چاہتی ہیں ہم وہاں ضرور جائیں گے ارترول نے فیصلہ سنا دیا اگلے روز ارترول اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کمانڈر لائس سے ملاقات کے لیے سرحد پر پہنچ گیا تھا کمانڈر لائس پہلے سے وہاں موجود تھا دونوں طرف کے سپاہی آمنے سامنے تھے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ارترول آپ نے اپنا قاسد قلعے میں بھیجا اور ہمیں دھمکا کر فدیہ مانگا جب میرے پاس آپ کا بیٹا تھا تو میں نے جو صحیح سمجھا وہ کیا لیکن امن معاہدے کو بچانے کے لیے میں نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی کمانڈر لائس نے ارترول سے پوچھا تمہیں پتا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا اسی لیے تم نے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ میرے بیٹے کے لیے فدیہ مانگا اور حاصل بھی کر لیا ارترول نے جواب دیا اب میں سمجھا تمہارا اصل مقصد فدیہ کا بدلہ لینا ہے کمانڈر لائس نے تنس کیا تم ٹھیک کہتے ہو لائس میں ادھر انتقام لینے آیا ہوں لیکن فدیہ کا انتقام نہیں میں ادھر اس سے انتقام لینے آیا ہوں جس کے تم کتے ہو ارترول نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تم کس کی بات کر رہے ہو لائس نے چونکتے ہوئے پوچھا میں صرف شہنشاہ کے لیے کام کرتا ہوں بہت جھوٹ ہو گیا جو مقام تمہاری سلطنت نے دیا ہے اس پر تم غداروں کو بٹھانا چاہتے ہو کیا مجھے معلوم نہیں اب میں جو مانگوں گا تمہیں دینا ہوگا ارترول نے اسے شرم دلائی تم بہت زیادہ سونا مانگ رہے ہو کمانڈر لائس بولا صرف سونا نہیں مانگ رہا ایک اور اہم چیز بھی ہے جو میں مانگ رہا ہوں ہم نے گورنر کو اس کی وفات کے دن ایک ہار دیا تھا وہ ہار کہاں ہے ارترول نے پوچھا مجھے معلوم نہیں میں کسی ہار کے بارے میں نہیں جانتا کمانڈر لائس ہڑ بڑا گیا کیا تم نے گورنر کو اس ہار کی وجہ سے مارا نہیں تھا تم نے ڈریگوز کے کہنے پر اسے مارا تھا کیونکہ اس ہار کے اندر ڈریگوز کی اصل پہچان تھی یوں وہ ہار تم نے حاصل کر لیا ارترول نے اسے آئینہ دکھایا تمہارا مطلب کیا ہے لائس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا بہت ہو چکا اب یہ کھیل ختم سمجھو کمانڈر لائس میں جانتا ہوں تم ڈریگوز کے کتے ہو بتا دو وہ کون ہے آج تم مجھے بتاؤگی کہ وہ کہاں پر رہتا ہے ارترول کا لہجہ سخت ہو گیا تمہیں لگتا ہے میں تمہاری اس بےوقوفی پر سر تسلیم غم کر لوں گا مجھے کچھ قبول نہیں اور میں کچھ بھی نہیں دوں گا لائس نے دو ٹوک جواب دیا کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ارترول نے پوچھا ہاں لائس اپنی بات پر قائم رہا تو پھر ٹھیک ہے جب تمہاری زبان چپ ہو گئی ہے تو یہ ہماری تلواروں کے بولنے کا وقت ہے ارترول نے جواب دیا جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا قائی جامبازوں نے تلواریں نکال دیں کمانڈر لائس کے سپاہی پہلے ہی تیار کھڑے تھے انہیں اپنے کمانڈر کا اشارہ ملا تو وہ قائی جامبازوں پر حملہ آور ہو گئے اب میدان میں لڑائی شروع ہو گئی قائی جوان دشمن کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کی لاشیں گرنے لگیں ارترول اور کمانڈر لائس بھی آمنے سامنے تھے لائس پوری شدت سے ارترول پر حملے کر رہا تھا لیکن اسے کسی طور کامیابی نہیں ہو رہی تھی جب میدان بازنطینی سپاہیوں سے ساف ہو گیا تو ارترول نے کمانڈر لائس کا وار روک کر اپنی تلوار اس کے گلے پر رکھ دی تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا لیکن اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ گی کیر ڈریگوس کہاں ہے ارترول نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسیت کر دیا تو وہ اچھل کر پیچھے جا گی رہا ارترول نے تلوار رکھ دی اور ہاتھوں سے اس کی خبر لینے لگا جلدی لائس نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا ڈریگوس موت ہے وہ کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے لائس نے کہا تو ارترول نے اس کے پہلوں میں ٹھوکر رسیت کر دی وہ تکلیف سے کل بلانے لگا اور ہاتھ کے اشارے سے ارترول کو رکھ دے ہوئے بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ہو گیا رکھو میں تمہیں بتاؤں گا لائس ہاپنے لگا جو سونا ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے اسے جنگجو خرید لیے تھے کمانڈر ڈریگوس ادھر کچھ دنوں میں پہن جائیں گے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کیا تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا میں جانتا ہوں کہ ڈریگوس سوغوت میں ہے اور تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے تو تم سوغوت میں مثالی سزا پاؤ گے پھر ارترول اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا سپاہیوں اسے میرے گھوڑے سے باندھو ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس جیسے رزیل لوگوں کی سزا کیا ہوتی ہے حکم ملتے ہی عبد الرحمان اور تنگوت آگے بڑھ گئے انہوں نے کمانڈر لائز کو رسی کی مدد سے گھوڑے سے باندھ دیا اور سوغوت روانہ ہو گئے ابلگا خاتون سرائے پہنچی تو بے بولاد کھانے کی میز پر اس کا منتظر تھا وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا اس وقت شہناس خاتون بھی اپنے قبیلے کے لیے سامان خرید نے وہاں پہنچ چکی تھی ابلگا خاتون شہناس کو سلام کر کے اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی بھائی آپ نے مجھے بلوایا ہاں ابلگا امیر بہودین تم سے شادی کرنا چاہتا ہے بے بولاد نے بنا تمہید باندھے براہ راست اپنی بات کہہ دی بھائی یہ آپ کیا کہہ رہیں اس پر ابلگا خاتون کا موحیرت سے کھل گیا بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بے بولاد نے اس کی حیرت کو نظر انداز کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر کھڑی شہناس خاتون کے پاس آ گیا جو منکیز کے ساتھ کچھ سامان منتخب کر رہی تھی شہناس خاتون میں عمروالار قبیلے کا سردار بے بولاد ہوں اس نے اپنا تعرف کروایا تو شہناس خاتون نے غور سے اس کی طرف دیکھا زنگوش بھی وہیں تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا بیٹا سلیمان جلد شفایاب ہو جائے گا انشاءاللہ ان کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بہن کی جان بچائی شکریہ بے بولاد صاحب شہناس خاتون نے مختصرا کہا انشاءاللہ میرا بیٹا جلد صحتیاب ہو جائے گا میں گلدارو صاحب کو بھی جانتا ہوں میں نے ان کو کافی عرصے سے دیکھا نہیں انہیں سوغوت میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی بے بولاد نے بات کو آگے بڑھایا انشاءاللہ گلدارو صاحب جلد واپس آ جائیں گے اور اپنی والدہ کی دست بوسی کریں گے بے بولاد صاحب ہم نے سنا ہے جہاں آپ پہلے تھے آپ نے دعوت کا احتمام کیا تھا شہناس خاتون نے کہا میرے قبیلے کو آ کر بسنے دیں پھر میں دوبارہ دعوت کا احتمام کروں گا انشاءاللہ ہم اکھٹے ہوں گے بے بولاد نے جواب دیا آپ حال ہی میں سردار بنے ہیں آپ کو مبارک ہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے مرہوم بابا کی طرح غلط راستوں پر نہیں چلیں گے اگر آپ نے ظالموں کے سامنے سر جھکا دیا تو ترکوں کی پاکسر زمین پر آپ کے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی شہناس خاتون کا لہجہ سخت تھا اس کی بات سنتے ہی ابلگا خاتون غصے سے آگے بڑھی اور سخت لہجے میں بولی شہناس خاتون میں تمہیں اپنے بابا کے بارے میں اس طرح بات کرتا نہیں دیکھنا چاہتی بے بولاد نے بہن کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور کہنے لگا انشاءاللہ گلدارو صاحب کے سوغوت پہنچنے تک منگول ان کے لئے کوئی مشکل نہیں کھڑی کریں گے ورنہ ان کے پاس جینے کے لئے کوئی روایات نہ رہیں گی اور نہ ہی ان کا قبیلہ جن کے وہ سردار ہوں گے بے بولاد کے دنز نے شہناس کو آگ بگولا کر دیا تھا اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی ایک سپاہی اندر آیا اور بے بولاد کو خبر دی ارترل صاحب لف کے قلعے کے کمانڈر لائیس کو پکڑ لائے ہیں اور وہ اسے گھسیرتے ہوئے چوراہے کی طرف لے جا رہے ہیں یہ خبر سب کے لئے حیران کن تھی زنکوچ کی حالت بھی غیر دکھائی دے رہی تھی اس کے لئے یہ سب غیر متوقع تھا اس پر شہناس اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر چلی گئی تو بے بولاد نے ابلگا خاتون سے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ارترل صاحب کا انصاف کیسا ہوتا ہے اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا ابلگا خاتون نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا ارترل نے کمانڈر لائیس کو سوغود بازار میں لاکر چوراہے پر باند دیا تھا وہاں لوگوں کی کسیر تیدہ جمع تھی وہ سب کمانڈر لائیس کا عبرتناک انجام دیکھنا چاہتے تھے ارترل نے ایک نظر مجمع پر دوڑائی اور حاضرین سے مخاطب ہوا اس رزیل کی طرف دیکھو اور عبرت حاصل کرو یہ شیطان ڈریگوس کا خاص آدمی ہے جو بازار کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے ارترل نے بتایا تو سب لوگ کمانڈر لائیس کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے شہناز خاتون بے بولاد اور ابلگا خاتون اور زنکوج سب وہیں کھڑے تھے لائیس کی اس حالت میں سوغوت آمد زنکوج کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی میں قسم کھاتا ہوں کہ ڈریگوس کو ڈھونٹ کر لاؤں گا میں اسے تمہارے سامنے لا کھڑا کر دوں گا ارترل نے عظم سے کہا تو لائیس بھی پھٹ پڑا ڈریگوس تم سب کو تمہارے بدقسمت ٹھکانے پر واپس بھیز دے گا یہ سرزمین ہماری ہے تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارترل قسم کھاتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی جڑیں اکھار دیں گے جو ہمیں پیاسا رکھنا چاہتے ہیں ہم ان کا پانی روک لیں گے جو ہماری ایک ٹہنی کاٹیں گے ہم ان کا پورا درخت گرا کر رکھ دیں گے اور جو کوئی بھی آگ کو بجھانا چاہے ہم اس کی آگ کو بجھا دیں گے میں اپنی تلوار کی قسم کھاتا ہوں کہ ظالم اور خبیص دشمن انتقام کے بغیر اپنی موت نہیں مرے گا ارترل نے واضح کر دیا زنکوچ کنکیوں سے لائز کی طرف دیکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا اس کے بعد ارترل نے میان سے تلوار نکالی لائز کی حالت غیر ہو رہی تھی جبکہ ارترل حجوم میں موجود لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا چند لمحے بعد ہی ارترل نے اپنی تلوار گھومائی اور کمانڈر لائز کا سر کٹ کر سامنے پڑی ٹوکری میں جا گی رہا لوگ ارترل کے حق میں نعرے لگا رہی تھی زنکوچ نے لائز کی موت پر گہری سانس لی تھی اسے آخری لمحے تک یہیں کھٹکا رہا تھا کہ لائز اس کا راز فاش نہ کر دے بے بولاد یہ منظر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اس کام سے فارغ ہو کر ارترل سرائے میں آ گیا اس نے اپنے جامبازوں کو بھی طلب کر لیا تھا یہ آرام کا وقت نہیں تھا اب وہ علاقے کی صورتحال پر مشاورت کر رہے تھے دیکھیں منگولوں نے کیا کیا میرے سردار وہ محصول دگنا کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں وہ ہماری محنت کی کمائی ہے اسے یوں منگولوں کو دینا مجھے رنجیدہ کر رہا ہے میرے سردار نرگل نے توجہ دلائی جیسا کہ منگول ہمارے قتل کے درپائے ہیں تو ہم انہیں موقع نہیں دے سکتے ارترل نے انہیں تسلی دی اگر ایسا ہوا تو وہ نہ صرف ہماری محنت کی کمائی لے جائیں گے بلکہ وہ ہماری سانسیں بھی چھین لیں گے مالک کا کرم ہے کہ ہماری زمین زرخیز ہے ہمارے لوگ یہ پھر سے کمالیں گے پہلے ہمیں ان حالات میں اپنی زمین کو بچانا ہوگا اور پھر ارترل عارف صاحب کی طرف متوجہ ہوا کیا آپ نے بے بولاد کے پاس پیغام بھیجا عارف صاحب ہم نے انہیں آج رات کھانے پر مدو کیا ہے میرے سردار عارف صاحب نے بتایا میرے سردار ہم محصول کا تمام سونا بے بولاد کو دیں گے لیکن کیا وہ سونا قونیا تک حفاظت سے پہنچا سکیں گے میں اس بارے میں پریشان ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں عارف صاحب مجھے بھی اس کی فکر ہے میں یہ فیصلہ کھانے پر ملاقات کے بات کروں گا بے بولاد اور ابلگا خاتون اپنے خیمے کے باہر کھڑے تھی عمروالار قبیلے کے لوگ اپنی نئی خیمہ بستی تیار کر رہے تھے بے بولاد اور ابلگا خاتون اس بات پر مطمئن تھے کہ وہ اپنے لیے سرزمین حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھے اچانک ایک سنسناتہ ہوا تیر نمدار ہوا اور بے بولاد کے قریب درخت میں پیوست ہو گیا خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے آتی گھڑ سوار خاتون پر نظر پڑھتے ہی وہ چونک گیا تھا چند محافظ بھی اس کے ہمراہ تھے خاتون کو دیکھ کر دونوں بھائی بہن کے ہونٹوں پر مسکراہت نمدار ہوئی گھڑ سوار خاتون اس کے قریب آگئی تھی تو ابلگا خاتون خوشی سے اس کی طرف لب کی سیرما میری پیاری بہن واہ میری بہدر بہن بے بولاد بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا تمہارے تیز رفتار تیروں کے سامنے کون ٹک سکتا ہے سیرما گھوڑے سے اتر پڑی بھائی سے ملی اور پھر ابلگا خاتون کو گلے سے لگا لیا مالک کا شکر ہے تم خیریت سے آگئیں قبیلے کے باقی لوگ کہاں ہیں ابلگا خاتون نے پوچھا مئی پہلے یہاں آئی ہوں باقی کاروان بھی جلد پہنچائے گا سیرما نے جواب دیا اور تینوں عمروالار قبیلے کے مرکزی قیمے میں داخل ہو گئے جو آج ہی تیار کیا گیا تھا خیمے میں پہنچ کر وہ اپنے بابا کی یادیں دہراتے رہے پھر سیرما بولی بھائی میں کل آپ کے ساتھ بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں کل ہم نے ایک سفر کرنا ہے سیرما ہم محصول کا سونا لے کر قونی آ جائیں گے بے بولات نے بتایا اچھا تمہیں اپنی بہن ابلگا کو لے جاؤں گی سیرما نے اجازت چاہی ابلگا بھی ہمارے ساتھ قونی آ جائے گی بے بولات کا لہجہ سخت ہو گیا آپ میری بہن کو ساتھ کیوں لے جا رہی ہیں سیرما نے حیرت سے پوچھا یہ قسمت کا فیصلہ ہے میں ابلگا کی شادی امیر بہاودین سے کروانا چاہتا ہوں بے بولات نے بتایا تو سیرما چاؤں کر اپنی بہن کی طرف دیکھنی لگی جس کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی اداسی تھی تم اس بارے میں کیا کہتی ہو سیرما نے ابلگا سے پوچھا میں پہلے سے ہی سب کچھ کہہ چکا ہوں تمہاری بہن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بے بولات کے چہرے پر چٹانوں کی سی سنجید گی تھی جب میں نے کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی تو بس کرے گی بات ختم ہوئی بات ختم نہیں ہوئی بھائی ابلگا قاتون نے عدب سے کہا تمہارا حکوم یہاں یا ہمارے گھر پر چل سکتا ہے لیکن میرے دل پر نہیں میں امیر بہاودین کی بیوی نہیں بنوں گی سیرما ان دونوں کو حیرت سے دیکھتی رہی ابلگا قاتون اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ گئی تھی ابلگا زد مت کرو تمہاری امیر بہاودین سے شادی کے بعد ہمارا قبیلہ مزید طاقتور ہو جائے گا وہ ریاست کا امیر ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے بے بولات نے اسے سمجھایا مجھے ایسی خوش قسمتی نہیں چاہیے بھائی میں کسی صورت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی ابلگا قاتون نے دو ٹو کہا تو میں تم سے تمہارا دل ہی چھین لوں گا ابلگا یہ دل نہیں دماغ سے کام لینے کا وقت ہے بے بولات سام کی طرح پھونکا رہا جب تم امیر کی بیوی بنو گی اور محل کی آسائشیں دیکھو گی تو یقیناً میرا شکریہ آدھا کرو گی اپنے دماغ سے کام لو مجھے ناراض مت کرو میں خود کو اس بدعنوان امیر کے حوالے نہیں کر سکتی یہ خیمہ ہی میرے لیے محل ہے میرا محل وہ زمینیں ہیں جن پر میں اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوں کیا تم سوچتی ہو کہ ان آسائشات کا لالچ دے کر تم میرا ارادہ بدل دوگے کچھ نہیں چاہیے مجھے ابلگا قاتون نے واضح کر دیا تمہیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ابلگا اپنے قبیلے کے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچو اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے تمہیں امیر بہاودین سے ہر صورت میں شادی کرنا ہوگی پھر ہمارا قبیلہ بھی سلطنت کی طرح مضبوط ہو جائے گا بے بولات نے سمجھایا تم امیر کی نظروں میں اپنی اہمیت بنانا چاہتے ہو اس مقصد کے لیے تم مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو طاقت مضبوطی اور رتبے کے عوض تم اپنی بہن کو بیجنا چاہتے ہو ابلگا قاتون نے کہا تو بے بولات نے اس کے گال پر تماشہ دے مارا بھائی سرما نے اسے روپنا چاہا یہ اپنی اوقات نہیں جانتی میں آلی شان بے بولات ہوں اور میرا حکوم میری بہن نہیں مانتی میں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گا ابلگا میں ایسا موقع زائیں نہیں کروں گا کل ہم قونیا ضرور جائیں گے میں محصولات کا سونا امیر کے حوالے کروں گا اور تم اس کی بیوی بنو گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے بے بولات نے قہرالود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور ابلگا خاتون خاموشی سے اپنے خیمے میں چلی گئی زنکوچ کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ تارہ کے ساتھ گرجے میں بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا لائز کی موت ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھی ارترول کی طاقت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی جو اسے اپنی واضح شکست محسوس ہو رہی تھی ارترول نے لائز کو سغوت کے چوراہے پر مار کر ہمیں دھمکانے کی کوشش کی ہے تارہ لیکن میں بھی اسی طرح کی ظالمانہ جنگ پسند کرتا ہوں اس جنگ کا فاتح بھی میں ہی کہلاؤں گا زنکوچ نے کہا اگر وہ جان گئے کہ آپ ہی ڈرے گوز ہیں تو پھر کیا ہوگا تارہ نے پوچھا ہمیں تیار رہنا ہوگا تارہ جو تم نے اب کہا میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں ہم محتاط رہیں گے میں سمجھا نہیں میرے آقا تارہ نے کہا تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی یہ ایک لمبا اور خونی کھیل ہے اب ہم ایک نیا قدم اٹھائیں گے یہ کہہ کر زنکوچ خاموش ہو گیا اور پھر سوچتے ہوئے بولا یورانوس کی کوئی خبر ہے وہ قلعے کے راستے پر ہوگا تارہ نے بتایا تو زنکوچ ایک بار پھر اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگا لفکے قلعے کا نیا سپہ سالار یورانوس قلعے میں پہنچ چکا تھا اس کی آنکھوں میں بھیڑیے کسی چمک اور دماغ لومڑی کی مانن تیز تھا آتے ہی اس نے اپنی فوج کے سرکردہ لوگوں کو جمع کر لیا اور سخت لہجے میں بولا میں سالار یورانوس ہوں ہمارے شہنشاہ کے حکم کے مطابق اب میں لفکے کا سپہ سالار ہوں جناب ہماری قلعے کی آمدن اہور ایک شخص نے بتانا چاہا تو یورانوس نے اس کی بات کار دی آمدن گئی بھاڑ میں میں یہاں جنگجو تیار کرنے یا سونا اکھٹا کرنے نہیں آیا یہاں بدلہ لینے اور لڑنے آیا ہوں میں نے کمانڈر لائیس کے بارے میں سنا ہے وہ ارترل نامید دھرگ جس نے سوغوت کے چوراہے پر اس کا سر قلم کر دیا کیا تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے ہماری بے عزتی اور لائیس کے وفاداروں نے اس بے غیرت کا انتقام لینے کے لیے کچھ نہیں کیا یورانوس نے نفرت سے کہا ہم نے آخری سانس تک ان کی وفاداری کی جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا تھا جناب ایک شخص نے واضح کر دیا لیکن میرے لیے اتنی وفاداری کافی نہیں یہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے سالار یورانوس اس کے قریب آ گیا اور اپنے خاص محافظ سے بلند آواز میں کہا یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو اپنی وفاداری ثابت کرو یہ سنتے ہی محافظ نے خنجر نکالا اور اپنے سینے میں گھومپ لیا وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا تھا اسے کہتے ہیں وفاداری سمجھے کمانڈر سالار یورانوس نے فخر سے کہا ہم ترکوں کے خلاف ایک خونی محاس کھولیں گے اس جنگ میں اپنی مدد کے لیے چند دوست بھی بنائیں گے یہ کہتے ہی اس نے محافظوں کو اشارہ کر دیا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور تین صفاق چہروں والے جنگجو اندر آگئے ہمارے لیے اپنے ہی سپاہی کافی ہیں اگر ضرورت ہوئی تو خسطنطنیہ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جناب ایک کمانڈر نے انہیں دیکھ کر دبے لفظوں میں کہا سب سے اعلی وفاداری بغیر سوالات کے حکم ماننا ہوتی ہے لیکن تم ایسا نہیں کرتے اور مجھے اپنے احکامات پر سوالات اٹھانے والوں سے نفرت ہے یہ کہتے ہی سالار یورانوس نے تلوار نکالی اور اس کمانڈر کا سر اڑا دیا اس کا انجام دیکھ کر باقی کمانڈر سٹ پٹا گئے تھے اب یہ زمین ہماری ہے یہ قلعہ ہمارا ہے نہ ہی شہنشاہ کا اور نہ ہی کسی اور کا تو بتاؤ اب تم سب کس کے وفادار ہو سالار یورانوس نے پوچھا تو سب تلواریں نکال کر ڈریگوز کے حق میں نعرے لگانے لگے ان نعروں میں ایک آواز خود سالار یورانوس کی تھی جو ڈریگوز کا خاص آدمی تھا اسی رات زنکوچ ڈریگوز کے روپ میں وہاں موجود تھا وہ گورنر کی نشست پر براجمان تھا میرے عظیم جنگجو یورانوس خوش آمدید زنکوچ نے اس کی طرف دیکھا میں یہاں آپ پر اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں جناب ڈریگوز یورانوس نے آگے بڑھ کر زنکوچ کو تعظیم پیش کی قربان ہونے کے لیے نہیں میں تمہیں یہاں قربانیاں کرنے لایا ہوں زنکوچ نے کہا ہمارے آدمیوں نے ہر جگے قبضہ کر لیا ہے پورا قلعہ آپ کے احکامات کا منتظر ہے میں وہ عظیم جنگجو بھی لایا ہوں جن کا آپ نے کہا تھا یورانوس نے قریب کھڑے سرماؤں کی طرف اشارہ کر دیا بہت خوب یورانوس اب سوغوت کی باری ہے میں نے تمہاری آمد کی خوشی میں قتل و غارت کا ایک بڑا میلہ سجایا ہے اب میں تمہیں ایک اہم کام سونپنے والا ہوں زنکوچ صفاکی سے مسکر آیا کیسا کام یورانوس نے پوچھا منگولوں کے لیے ہی جانے والا سونا کل قونیا بھیجا جا رہا ہے ہم وہ سونا چھین لیں گے یورانوس کیا یہ سونا ارترل اور اس کے آدمی لے کر نہیں جائیں گے یورانوس نے پوچھا نہیں عمر والار قبیلے کے لوگ مجھے آج ہی یہ خبر ملی ہے بے بولت سونا لے جانے والے کاروان کی سربراہی کرے گا اگر ہم نے وہ سونا چھین لیا تو سب سے زیادہ نقصان ارترل کا ہوگا منگول اور سلجوخ سلطنت کے طاقتور لوگ ارترل کو ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اگر غلطی عمر والار قبیلے سے ہوئی تو بھی ارترل سے اس کا حساب لیا جائے گا کیونکہ اس علاقے کا سردار علا وہی ہے زنکوچ نے تفصیل سے بتایا اس پر یورانوس نے بولا اگر منگولوں کا سونا غائب ہو گیا تو وہ ان کی بھاری قیمت وصول کریں گے کوئی بھی ارترل کو منگولوں کے غزب سے بچا نہیں سکے گا تم وہ سونا حاصل کرو گے یورانوس تم ہر اس شخص کو قتل کر دو گے جو تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا سونے اور خون کے علاوہ مزید میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ثابت کرو گے تم میرے سپاہی کہلوانے کے کتنے لائق ہو اس سونے میں سے آدھا تمہیں دیا جائے گا میں تم لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ فتوحات اور سونا لا کر دوں گا جاؤ اور یہاں صرف سونا اور خون لے آؤ اس کے بعد ارترل کے لیے قیامت ہوگی زنکوچ نے اپنے سرماؤں کا لہو گرمایا تو سب اس کے حق میں نعرے لگانے لگے تھے زنکوچ نے اپنے سرماؤں کا لہو گرمایا